سی پیک کے دس سال مکمل ہونے پر کنونشن سینٹر اسلام آباد میں تقریب منققت کی گئی اس تقریب میں وزیراعظم شباشید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں سی پیک کے تحت پچیس ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کی گئی ہے رزوانہ کے سر پر زخم خارش کی وجہ سے ہوئے دس ہزار تن ہوا دیتے تھے اس کے والدین پیسے کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں سیول جج آسیم حفیظ نے کہا کہ بیوی کو ذہنی مسئلہ ضرور ہے لیکن اس نے بچی پر تشدد نہیں کیا میڈیکل میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے اسلام آباد کی زلی عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں بیان کلم بند کرانے کے لیے سابق وزیراعظم عمران خان کو کل ساڑھے نو بجے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے مقامی عدالت کے جج ہمایو دلاوت نے اس توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کی اس ریفرنس میں الیکشن کمیشن کے دو گواہن کے بیانات پہلے ہی کلم بند ہو چکے ہیں پی ڈی ایم ترجمان حافظ حمد اللہ کا کہنا ہے کہ نگران وزیراعظم کے لیے پانچ نام زیر خور ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس میں سیاستدان ٹیکنو کریٹ اور معاشی ماہر شامل ہیں سٹیٹ بینک نے شرع سوت کو اگلے دو ماہ کے لیے برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا سٹیٹ بینک کے مطابق اگلے دو ماہ کے لیے شرع سوت 22 فیصد برقرار رہے گی